اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں آپ ہی ماشاءاللہ ٹھیک تھاک رہے خوش رہے چلنج بسم اللہ کرتے اور میں آج بنانے لوگوں کو میٹھا میٹھی کھیر یہ نا میں پیکنگ لے کے آئیتی شان کے جو کھیر مکس ہوتی نا میرے گر میں آپ کو اکثر میری ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا سوائے زردے کہ کوئی میٹھا نہیں بندا زردہ بھی اس لیے کہ مینو پسند ہے مینو پسند ہے اور بھی خاص مطلب موکے دے پلاو بناؤں پھر پکا ہوں دے زردہ نال بنے تو آج ایسی میں نے نا یہ نکال کے رکھے ہوئے تھا ان کی ڈیٹ بڑی تھوڑی رہ گئی تو میں آئے کہ انہوں نے کام پاؤں نا ہمیں پیسز آیا ہوتے ہیں تو میں آئے کہ چل بنا لائنے کوئی نہ کوئی سے کھائی لے گا تو بھی دودھ ڈالا ہے میں نے تقریب دو گلو اور اس کو پکایا اور اب کھیر کا پورا جو ڈب پیکنگ ہے نا وہ ڈالوں گے اور چینی ڈالوں گے اپنے جیسے چاکھ چوکھ کے نا کتنی چاہیے ہے تو بڑی ایزی اگر آپ کے گھر میں مہمان آتے نا پھر تھے فڑا فڑا بنانے چیزیں جن کو کھیر نہیں نا بنانے تو یہ ڈبے لے ہیں سوکھا تو آسان طریقہ تو ابھی چینی ڈال رہی ہوں تین چار پانچ چھوٹے 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 بڑے نہیں ہیں تو خیر مناسب سی چینی ڈال لی تھی میں نے تو باک کی میوہ جات یہ وہ کچھ بھی نہیں سارے اندر پیسے ہوئے تھے کچھ بھی نہیں ڈالنا پڑنا مطلب انہی کی ایزی ہے نا حادث تو زیادہ میں تو مارے مائے ہوتی تھی انہوں پکانے لگتی تھی چاول دودھ ابھی بھی پکاتی ہیں وہ جمعیرات کی جمعیرات جیسے ہوتے نا ختم دلاتے تھے میری امیہ جیسے گیار وی کا ختم ہوتا تھا وہ دلاتے تھے تو خیر بڑی مزیگی بنتی ہوتی ہوتا تھا خیر کا تو یہ دیکھیں جی خیر بن گئی اور اوپر میں نے تھوڑے سے بادام کے جو چھلکیں اتارے پیسے ہوتے ہیں وہ میں نے ڈیکورٹ کیا اور جن کے اندر ڈالے ہیں نا اے میں لے کے اسے بولورت چوں تو میرا میں میں خیر بنانا مقصد پچھے صرف اے ہی سے کہ انہوں میں یوز کرنا ہے مجھ اتنی پساند ہے یہ مٹی کے بڑھتا ہے نا تو پاکستان سے لا نہیں سکتے یہاں سے جو ملتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ یوز کریں تو خیر ایسے جیسے چار پر ایلومنٹ ڈالی نا ایسے پھر میں نے ٹری میں ڈالی اور میں فریج میں رکھتے کہ جیسے ٹھنڈی ہوگی بچوں کے آگر رکھو نا کچھ نا کچھ تکھائیں گے نا ان کے نا مو میں یہ جب دام پیسے ہوتے ہیں یا جو ڈرائی فروٹ پیس کے ڈالے ہوتے نا وہ ان کے مو میں آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھاتے نہیں ہیں تو میں نے کہا چلو مجھے بڑی پساند میں کھا لیتی ہوں دہی بھی ڈال کے کھا لیتی ہوں تو اب میں نے فریج میں رکھے نا واپس آگئی ہوں کوفلین میں گئی ہوں یہاں پہ نا مجھے کچھ چیزیں پتا چلی سے ویکلی آتی نا اخبار تو اس کے لئے موپنگ کے لئے میں لینے گئی تھا بھی میں آپ کو تو کھاتی نہیں ہوں لیکن جو میں نے دیکھا تھا وہاں پہ ایک پرائز اور تھی اور یہاں پہ آکے دیکھی ہے تو پرائز تھی نا تو یہاں پہ یہ نا کوفلین کا یہ ہے میں نے کہا چلو ابھی تو پوری پرائز میں شاید ان لوگ آ دی گئے چلو کال پرسوں ترسوں کدھی نہ کریں تو ساف پرائز تے کرنگے نا اگر کس میں تو مدب پڑا رہے گا نہیں تو نکل گیا تو نکل گیا نا ارمال تو اما زم سے مل جاتا ہے تو تھوڑا مہنگ ہے تو یہاں پہ چیزیں دیکھ رہی تھی وہ میں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ نارمل پرائز میں نا دوسری مارکیر تو تھوڑے ہٹ گئے ویکلی ان کے پاس آتی بھی نہیں تھی تو یہاں پہ نا ویکلی آتی ہیں جیسے لیڈل آلڈی میں یا آتی ہیں ایتھوی انجلی صاحب تا بے تھوڑا جانا تو خیر ابھی یہ دیکھئے یہ میں لینے آئی تھی موپنگ کا یہ ساٹھ یورو کا تقریبا ایک ساٹھ ہدا ہے تو جو میں نے دیکھا تھا وہ سا تیس کا ففٹی پرسنٹ اوپے لیکن یہاں پہ بھی پوری پرائز ہے شاید کسی خور شہر کیتا ہوئے تو میں ایدھر آگئی ہوں نارمل تو ایسے نہیں ہوتا جیڑی مارکیر چکار دینے سارے دیکھار دینے اور لوگمان میرے ساتھ ہویا ہو ہے اور وہ مجھے بتا رہا ہے کہ امازم سے اتنے کا اتنے ایسے باقی مجھے میسیج آتے ہیں جیسے بروٹ لینے ہوتی ہے جیسے برگر میں نے بنایا تھا تو اس کی بروٹ کا پوچھ رہے تھے کہاں سے لیا تو میں نے بڑی مرتبہ بڑی دفعہ بول ہے کہ ہر شہر میں پاکستانی مارکیر نہیں ہوتا الکوہل ہوتا ہے تو وہ بھی ہر کسی کے اندر نہیں ہوتا اگر تو آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں ایسی مارکیٹ گورو کی مارکیٹ میں جا رہے ہیں لیڈل آلڈی ایسی تو آپ نہ پڑھا لیں اس کسی کو ساتھ لے کے جائیں تو جس میں نہیں ہے نا پھر اُدھتیاں رکھو ہر بڑت سے ہی لیا کیونکہ ہر دفعہ بار بار تو بندے کو نہیں نہیں تتنا ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ پڑھتا رہے تو میں کیا کرتی ہوں میں ایسی کرتی ہوں جو چیز مجھے پتہ ہے نا کہ میں نہیں لینی ہے تو مجھے اگر سمجھ آگئی تو میں لے آتی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں کیا کرتی ہوں بچے ساتھ نہ بھی نا تو میں اس کی سکرین شارٹ کر کے گھر لے جاتی ہوں تاکہ بچے کو پڑھا سکوں اور دوبارہ میں جاؤں تو میں لے آتی ہوں تو ایسی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے کسی چیز میں تو آپ اگر نہیں اٹھا ساتے تو آپ کس کی فوٹو کھینچ کے گھر لے جائیں اور اپنے میاں سے اپنے بچوں سے پڑھا کے دوبارہ واپس اگر الکوہل ہے تو نہیں لیں اگر الکوہل ہے تو اٹھا مطلب دوبارہ آپ ایسی ماں چیزیں ہر چیز ترکش مارکٹ سے آپ کو مل جاتی ہیں اگر آپ میٹ بغیرہ لینے جاتی ہیں تو وہاں سے آپ ایسی چیزیں اٹھا لیتے ہیں تو مجھے بڑے سویال آتے ہیں کہ آپ یہ وہاں سے چیزیں لیتے ہیں وہ سیپریٹ تو میں ان کو کوشش کرتا ہوں میں ہر کسی کو جواب دے دیتی ہو جو مجھے پتا ہوتا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ چلو آر رہا ہوں ان بھی سب کو پتا ہے لائے جیسے نا زاری بات ہیں جو نئے آئے ہیں انہوں نے آئے ہیں کہ ہر چیز تھی الکوہل ہے ہر چیز تھی الکوہل ہے ہر چیز چاہ الکوہل نہیں ہون دی تو اسی پارل لوگ ہو جو پاکستان نہیں ہے یہ افغانی بائکی ہے یا ان کی ترکیش ہیں وہاں پہ تو آپ کو باتا ہے حلال چیزیں ملتے ہیں اوپر انہوں نے برینڈ بھی نام بھی لکھا تھا کہ حلال ہے تو وہاں تو آپ آنکھیں بند کر کو اٹھا لیتے ہیں نا تو یہ ہم لوگوں کا مسئلہ کیا کریا بھی ان کنٹری میں آگئے ہیں تو تھا نو پتا ہے پھر تھوڑا جو ٹائم تے مطلب پڑھا پڑھن تے بھی لگنا ہوئے تھوڑا سمجھن تے بھی لگنا ہوئے تو یہ ہے کھیڑی چیز پہ یہ تو ابھی میں دوسری کے تیسے دفعہ اس مارکیٹ میں گئی ہوں ریاغلور کوئی جام آنگی نا فیق کو سمجھ آنے کیڑی چیز گتھے پہ یہ تو ابھی گھر چلتے ہیں یہاں سے چیز میں نے اٹھا لیا کیونکہ میں نے آج بچوں کو بنا کے دینے لازانیا تو ان کو میں نے آرے لگا کے آئی تھی کہ میں آتی ہی آپ کو بنا دوں گی تو میں نے بھی یہاں سے بروٹ لے کے گئی تھی میرے بیٹا ساتھ آیا ہوا تھا تو میں نے پڑھا لی تھی تو پھر اب میں نے نظر رکھ لیا کہ میں یہ دوبارہ لے کے جانی ایسی ہوتا ہے نا اتنی تھی اتنی ورائٹی اتنی ورائٹی ہر کسی میں الکوہل نہیں ہوتا تو میں پڑھا آپ روک رہے ہیں چیزیں تو پھر میں نظر رکھ لی تھی کہ ہاں دوبارہ ہوں گے تو یہ والی لے جاؤں گی تو ابھی نہ میں نے کیمہ نکال کے گئی تو اس کو میں نے گلا لیا اور اس کے کو میں تھوڑا سا بھونوں گی تھوڑا سا کیا کہ میں کچھ اچھا بھونوں گی جتنا مطلب لسن کا پوڈر میں نے ڈالا تھا نا تو اس کے اندر ابھی آئل جائے گا آئل ڈال کے تو اس کو میں اس کی اچھی سے بنائی کروں گے کیمہ ہو گئے چکن ہو گئے نا ان کو نا چکن خاص عورتیں بڑی اس کی آتا ہے تو اس میں تھوڑا سا گر آپ چکن بناتے ہوئے تھوڑا سا سرکہ ڈال کے تو اس کو راکتیں گے نا اس کو باش پیر تو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی تو خیر کیمہ کو میں اچھی طرح بھونوں گی جب دیکھوں گا آئل سایڈوں سے نکر رہا ہے بھونے کے نشانی یہی ہے کہ جہاں جیتا ہے آئل سایڈ میں یہ دیکھیں بلبلے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کیمہ آپ کا بھون گیا ہے تو اب اس کے اندر جائے گی ٹوماتو سوز ڈیڑھ پیکٹ میں ڈالوں گی کیونکہ یہ شوربہ شوربہ بنانا ہے لیکوڈ بنانا ہے تاکہ جو میں نے وہ لزانی کے پٹنگ ہے نا وہ اوبرنے والے میں نہیں لی وہ ویسے والی لیاں جو باس اندر رکھیں اور سوز کے ساتھ مطلب ملٹ ہو جائے نا تو ابھی یہ دیکھیں ڈیڑھ میں نے پیکٹ ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پر راکھ دوں کیونکہ نکادہ پکانا میں ہلکی آنچ پر رکھوں گے نا تو ہودی بھودی وہ پک جائے گے تو ابھی اس کی نا تیعہ لگاتے ہیں جسے بریانی کو لگاتے ہیں این جی اوی گوریا دی بریانی میں ہم وہ لگے کہتے ہیں لہم دنیا یہ نہیں ڈالتے باقی سی چیزیں ویسی ہیں یہ دیکھیں جی یہ قسم کی ان کے چاول ہے اور نیچے والا ان کا سالن ہے گالتے ہیں میری صحیح ہے دو آنے ایک گالتے ہیں چلیں جی اب ان کو تیعہ تو لگا کے تو ڈیر سارے اس کو یہ دیکھیں یہ والی میں پٹنگیں بھی لے کے آئے ہوں لازانیا کی اس کی بھی بلکل حلال ہے اس کے اندر کوئی آلکوہول نہیں ہے تو آپ نے لے کے آنے تو ریوے سے لے کے آئے ہے تو وہاں سے لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ میرا بیٹا لے کے آئے تو پڑھا آکے تو میں دو تین پیکر اٹھا لاتی ہوں اگر تو ڈیٹ لمدی ہوتی نہ بھی میں دو تین پیکر لے آتی باہر باہر جانے سے بہتر ہے کہ بندہ آنا کٹھے چیزیں لے لے تو ساتھ چیز دار رہی ہوں ساتھ ان کی میں تہہے لگائی ہوں تہہے لگاتے لگتے ہیں ابھی جو مین چیز میں آپ کو دکھاتی ہوں پٹنگیں جو رکھیں سادھی وہ کیسے گلنی ہے وہ ہوں دوبارہ اسی کے اوپر میں شڑکاؤ کر دوں گی تا کہ وہ جو لیکوڈ ہے وہ اندر تک چلا جائے اور جنے میں ادھے کی انٹیچ رکھنا ہے آدھا گھنٹ ہے میں اس کو اوپر میں رکھو اور میں نے گرم کرنے کے لی رکھ دیا ہو گیا تو اب یہ دیکھیں دیکھیں اسی میں گل جانا یہ بڑی مزے کی پٹی ہے مجھے ملنا نارم ان کو الگ لوگ بوائل کرنا پڑتا ہے وہ بھی ہیں لیکن سوکھا ہے یہ کہ تُس ہی او کام کرو مجھے میری فیملی کو دو میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی خاص یار رکھیں کل تک کے لیے اللہ حافظ